وقت پہ وقت پہ سے بارشوں کا سلسلہ عیندہ چوبیس گنٹے تک اسی طرح جاری ٹھیک ہے قدیم خان شکریہ آپ کا حالیہ توفانی بارشوں اور تباہ کن سلاب کی وجہ سے چطرال کے راسی ہر قصف کی ٹرافک کے لیے بند کیا جا چکے ہیں سلائیڈنگ میٹریریل کو ہٹانے اور سڑکی تباہ شدہ حصے کی مرمت کرنے کے لیے بھی کام جاری ہے اس وقت تفصیلات کے لیے گل حاماد فاروقی کی ریپورٹ دیکھتے ہیں حالیہ بارشوں برباری اور تغیانی نے دونوں عزلہ کی طول و عرض میں بڑے پیمانے پر تواہی مچا دی پہاڑوں سے باری پتر پہاڑی اور مٹی کے تودے گرنے سے اکثر سڑکے بن ہوئے تھے لور شدال کے اور غوش بکمک اور آس پاس کی دہات کا راستہ مکمل طور پر بند ہوا تھا جس کے نتیجے میں پندر ہزار سے زیادہ لوگ مصور ہوئے تھے یہ لوگ اشائے خردنوش اور زمانہ استعمال میں استعمال کا سامان سمیت اپنے مریضوں کو بھی کندوں پر اٹھا کر اسپتال لے جانے پر مجبور تھے تاہم ڈی سی چترال اور مقمہ سینڈیو کے ایک سن کے ہدایت پر فوری طور پر ان درستوں کو کولنے پر کام کا آغاز کر دیا گیا نوے سالہ بابا فرید اور دیگر لوگوں کا کہنے کہ اور غوش کا سلک برطانی دور حکومت میں تعمیر ہوا تھا مگر ابھی تک اس میں کوئی خاص بہتر ہی نہیں لائی گئی یہ مشکلات بہت ہے ہمارے اسپتال لے جانا نہیں ہے روڈ بیسے مشکل ہیں مقمہ سینڈیو کی مشینری نے شاڈوک اور دنین کے ہی تک سڑک کی صفائی پر بھی کام شروع کیا جہاں دو آزار لوگ مقصور ہوئے تھے حالیہ جو بارش اور بارش آجید بارہ باری ہوئے تھے جس میں جو ہمارے سارے روڈ کے لقصانات پہنچے ہیں جب اور وارٹر چینل پائی بلائن سارے تباہ ہو گئے تھے مقامی لوگوں کا کہنے ہے کہ بونی سڑک انیچین کے پاسے مغرس سے ملبہ اور باری پتر صبحی مقامہ سینڈیو نے صاف کیا ملوچستان میں توفانی بارشوں سے متاثرہ پاک افکان سرحدہ علاقے میں ریسکی اور ریلیف آپریشن کے لیے ہیلیکاپٹر نوشکی پہنچ گیا ہے ایف سی کے جوان اور زلی انتظامی کے تابن سے ڈاک اور انام بوستان کے علاقوں میں ریسکی اور ریلیف آپریشن جاری ہے